جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ انڈسٹریل ریولیشن آیا تھا تو کس طریقے سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے کیا آپ نے کبھی فیچر کے بارے میں سوچا ہے کیا آپ نے کبھی دوہزار پچاس کے بارے میں سوچا ہے اس وقت انفو ٹیک بائو ٹیک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا کرے گی کس طریقے سے آٹومیشن اور سیلف ڈرابنگ کار انسان کی زندگی کے اندر کتنا زیادہ فرق پیدا کرے گی صرف سوائے چند لوگوں کے پوری کی پوری قوم بے روزگار ہو جائے گی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے 21st lesson for the 21st century یہ کتاب ہے یوال نوہراری کی یہ بہت مشہور رائٹر ہیں ان کی سیپینز اور ہوموڈیوس کے نام سے بہت مشہور کتاب ہے شائع ہو چکی ہے جو کہ بیس سیلر بھی ہے آئیے میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں لوگوں نے متاس سے پادریوں اور تنگ نظر روایتوں کے بجائے اپنے دماغوں سے سوچنا شروع کر دیا ہے اپنے دلوں کی ماننے لگے ہیں سڑکوں پلو اور ہوائی اڈوں نے فسیلوں خندکوں اور خاردار بارڈروں کی جگہ لے لی ہے انٹرنیٹ نے دنیا بدل کر رکھ دی ہے یہ انقلاب سیاستدان نہیں بلکہ انجینئرز نے برپا کیا ہے کیا آپ نے کبھی انٹرنیٹ کے حق میں ووٹ دیا ہے کمپیوٹرز مالیتی نظام کو اتنا پیچیدہ بنا چکے ہیں جسے کم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے جیسے مسنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بہتری آ رہی ہے انسان کی مالی و اقتصادی معاملات میں سمجھ بوش کم ہوتے جا رہی ہے سوچئے پھر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیاسی نظام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرے گا کیا آپ ایسی حکومت کا تصور کر سکتے ہیں جو ٹیکس استلاحات اور بجٹ کی منظوری کے لیے مطبعانہ انداز میں الگورتم کی منظوری کی منتظر ہو جب بلوک چین اور انفو ٹیکنالوجی کے جڑے نیٹورک کی صورت میں سارا مالیتی نظام ہی بدل کر رکھ دیں گے اس سے بھی بہت زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انفو ٹیک اور بائیو ٹیک کا جڑوا انقلاع معاشیات اور معاشروں کو ارس و رنو منظم اور تعمیر کرے گی ماضی میں انسانوں نے خارجی دنیا پر حکمرانی کی ہے لیکن داخلی دنیا پر بہت کم ہی کنٹرول رہا ہے اگر مچھر نیند میں تنگ کرے تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے مارنا ہے مگر کوئی فکر یا خیال نیند اڑا دے تو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس خیال کو کیسے کچھلا جائے بائیو ٹیک اور انفو ٹیک انقلاعبات اور خارجی دنیا کے ساتھ داخلی دنیا پر بھی کابو پا سکے گا ہم انسانی زندگی کو انجینئرنگ اور منفیکچرنگ کرنے کے قابل ہو سکیں گے ہم جان سکیں گے کہ کس طرح دماغ کو ڈیزائن کرنا ہے زندگی کی مدد پڑھانی ہے فکر و پریشانی کو کس طرح ختم کرنا ہے کوئی نہیں جانتا کہ ان تجربات کے نتائج کیا ہوں گے ہم آلات کی اجاد میں تو بہتر ہیں مگر استعمال میں غیر دانشمند رہے ہیں آئندہ چند دہائیو میں ٹیکنالوجیکل انقلاعبات ظاہر ہوں گے اب بنینوں انسان کے لیے اب تک کی سب سے بڑی آزمائش لائیں گے کیونکہ ٹیکنالوجیکل انقلاعب شاید عربوں انسانوں کو بے روزگار کر دے اور ایک بہت بڑا بیکار طبقہ وجود میں آئے گا جو بہت بڑی سیاسی وہ معاشرتی وہ سماجی بہران کا سبب ہوگا مگر در حقیقت اس وقت در پر خدشہ ممکنہ بے روزگاری کا ہے جس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہ ہوگا ہم نہیں جانتے کہ روزگار کی منڈی دو ہزار پچاس تک کیا صورت اختیار کرے گی اس بات پر عمومی اتفاق رائے کے دہیں جمانے سے یوگا سکھانے تک مشینیں اور ریبورٹس کی خدمات تقریباً ہر کام کی نویت اور زاویہ بدل دے گی کچھ لوگ رکیم رکھتے کہ ایک دہائیوں میں عربوں انسان معاشی طور پر بیکار ہو جائیں گے کیا واقعی ایک خوفناک تبدیلی کے قریب پہنچ چکے ہیں یا پھر محض بے بنیاد ہوائی باتوں کے زد میں ہیں کچھ کہنا مشکل ہے آٹومیشن کے سبب بڑے پیمانے پر بے روزگاری کے خدشات انیسوی صدی میں بھی تھے مگر وہ کبھی حقیقت میں نہ ڈھل سکے ہر وہ روزگار مشین نے چھنا ہے اس کی جگہ نیا روزگار پیدا کر دیا گیا ہے میاری زندگی ڈرامائی رفتہ سے بہتر ہوا ہے اس بار مشینیں در حقیقت گیم چنجر بننے جا رہی ہے انسانوں میں دو طرح کی قابلیتیں ہوتی ہیں ایک جسمانی اور دوسری اقلی ماضی میں مشینیں انسانوں سے جسمانی مہارتوں میں مقابلہ کرتے رہی ہیں مگر انسان کی ذہانت اور منصوبہ بندی نے اسے ہمیشہ بہت آگے خاص مقام پر رکھا ہے جب ذرعی و سنتی روزگار مشینوں نے چھین لیے تو انسانوں نے وہ سارے کام سمحا لیے جس میں دماغی صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں مگر اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس مسنوی ذہانت کا نیا نظام انسانوں کو ان سب کاموں سے نکال باہر کر دے گا جس میں دماغ استعمال ہوتا ہے جسمانی وہ دماغی ہم ان دو انسانی صلاحیتوں کے سوا کسی تیسرے انسانی خاصیت سے واقف نہیں ہیں جو اسے بائیو ٹیک انقلاب سے محفوظ و معمون بنا سکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ماہے ڈرائیور سرمایہ کار اور کانوندان بھی اہمکانہ گلتیا کر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی دماغ کو پچھار سکتی ہے بلخصوص یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے بہت سارے ایسے کام سمال لے گی جس میں جھوٹ پریف کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانی کیفیت انسانی روئیوں کا بہتر تجزیہ کر سکیں گی یہ بہتر ڈرائیور بہتر سرمایہ کار اور بہتر کانوندان بن سکیں گے کروڑو انسانوں کی جگہ سمال لے کروڑو اربو کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہیں ایک جدید نیٹورک کے ذریعے بہت کچھ سمال سکیں گے انسانی ڈرائیور عمومن ٹریفک کے قوانی سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوتے حادثات کے خدشات ہمیشہ رہتے ہیں جبکہ باہم ربط و ضبط کا نظام آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی خودکار گاڑیوں یعنی سیلف ڈرائیورنگ کار کو حادثات سے بہت زیادہ محفوظ رکھ سکے گا اسی طرح جب ورلد ہیلڈ اورگنیزیشن کو کسی نئی بیماری یا دباہ کا علم ہوگا اس بارے میں اپ ڈیٹ رکھنا ممکن ہوگا اس کے پر دنیا بھر میں دس ارب اپیشل انٹیلیجنس ڈاکٹر بھی ہو تو فوراں سبھی کوئی اس بیماری اور عدویات سے واقف ہو جائیں گے اور اس سے انسانی معاشروں کو صحت اعمام میں بے حد فائدہ ہو سکے گا اور انتہائی سستہ علاج آسان ہو سکے گا انسان مسلسل بے نظیر انقلابات کا سامنا کر رہے ہیں فرانی کہانیاں دم توڑ چکی ہیں ہم کیسے خود کو اور اپنے بچوں کو آنے والی عظیم تبدیلیوں کے قابل بنا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیسے تعلیم دے ایسی تعلیم جو دو ہزار پچاس میں ان کے لیے بقاہ و ترقی کا سامان کر سکے کونسی مارتیں ہیں جو اکیسویں صدی میں حاصل کرنا ضروری ہوگی جو روزگار کا بندوبست کر سکے گی بدقسمتی سے کوئی نہیں جانتا کہ دو ہزار پچاس میں دنیا کی کیا شکل ہوگی جو کچھ بچے آج کل پڑھ رہے ہیں وہ ممکنہ طور پر دو ہزار پچاس تک گیر متعلق ہو جائے گی اکیسویں صدی میں معلومات کا سہلاب ہے اور سینسر کا کوئی نظام حائل نہیں ہے یہ الٹا گلت معلومات پھیلا رہا ہے دنیا بھر کے لوگ معلومات سے صرف ایک کلک کے فاصلے پر ہے اتنے مختلف ذرائع اور ورجن ہے کہ سرچ تک پہنچنا دشوار ہے ایک ایسی دنیا میں ایک استاد اپنے شاگرد کو سوائے زیادہ معلومات کے کیا دے سکتا ہے وہ پہلے ہی شاگرد کے پار ہر جانب سے آ رہی ہے لوگوں کو معلومات کی اہمیت اور اس کی درجہ بندی کا اہل بننے کی ضرورت ہے ایک خاص عمر کے لوگ تبدیلی بلکل پسند نہیں کرتے ہیں اکیسویں صدی میں تم مستخم شخصیت قائم نہیں رکھ ست اگر تم کسی مستخم شناک پر بزید رہوں گے تو پیچھے رہ جاؤں گے تمہیں معاشرتی اور معاشی طور پر حالات سے منسلک رہنے کے لیے اپڈو ڈیٹ رہنا ہوگا جب معلومات کا ایک سیلاب آئے گا تو تم کس طرح اس کا تجزیہ کر سکوں گے ایک ایسی دنیا میں زندگی کیسے ہوگی جہاں غیر یقینی کی کیفیت عام ہوگی ایسی دنیا میں بقا کے لیے بہت لچکدار ذہن متوازن جذبات لازم ہوں گے اب کس پر انحظار کیا جائے ٹیکنالوجی پر مگر یہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی تمہیں اپنے ایجنڈے کی زدویں لاسکتی ہے عالمی اشرافیہ کا ایجنڈا ہی ٹیکنالوجی کا ایجنڈا ہے اس بات کا امکان زیادہ ہوگا کہ تم ٹیکنالوجی کی ایجنڈے کی خدمت میں لگ جاؤ تم نے سڑکوں پر گھومتے ہوئے ایسے لڑکوں کو ضرور دیکھا ہوگا جن کے چہرے سمارٹ فون سے چکے ہوئے ہوتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں نہیں در اقیقہ ٹیکنالوجی انہیں استعمال کر رہی ہے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو اس میں سے کچھ بھی سبق ملتا ہو تو کینڈی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور ہمارا چینلنگ تھنکر سوک کو ضرور سکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ